سعودی عرب سے ام اممار صاحبہ نے پوچھا ہے میرا بیٹا اممار حافظ قرآن عمر تیرہ سال نیند میں بستر گیلا کرنے کے مرض میں مبتلا ہے ایسے بچے کے لیے طہارت کا کیا حکم ہے اور کیا روزانہ پاک کرنا ضروری ہے یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ صرف نیند میں ہوتا ہے یا بیداری میں ہر وقت نہیں ہوتا تو جب یہ نیند کے اندر ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ شرعان عذر نہیں ہے اور ایسی صورت میں کپڑے اور بدن کو پاک کرنا شرعان ضروری ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے اور آج کل ایسی عدویات یقینی طور پر میڈیسن دستیاب ہے جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ علاج کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس بچے کا بدن اور اس کے کپڑے صبح اٹھ کر پاک صاف کرنا ضروری ہے اور پھر تیرہ سال کی عمر بتائی گئی ہے یہ عمر بھی ایک طرح سے چھوٹی نہیں ہے بلکہ بڑی عمر ہے بچہ اگر بالغ ہو چکا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نمازیں ادا کرنا یہ بھی فرض ہے اور قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکی کی حالت کے اندر ہو اور کم از کم وضو کی حالت کے اندر ہو لہٰذا اس کا بدن اور اس کے کپڑے پاک کرانا ضروری ہے